اس سے مان کر کے تو دیکھو وہ اتنا قریم ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو الہاو تقرار کے ساتھ مانگو زاری کر کے مانگو قبولیت کے یقین سے مانگو تدرعو اور خشو سے مانگو تکلق نہ کرو تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو محصف اللہ سے منکتے ہو جاؤ کسی غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھو را مالک تو ہی ہے بس تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں دعا کا عدد یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے اللہ کی حمد سے اور پھر حضور پر درود پڑا جائے پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں اپنی ذات سے آغاز کریں پھر اوروں کے لیے مانگیں اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوئے فرمایا پاک موہ سے دعا مانگو حضور پاک موہ کیسے ہوں گے فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک ایک دوسرے کے حق میں مانگو اللہ قبول فرمائے دعا کا باطنی عدد یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر مانگی امام غزالی نے لکھا ہے کہ بد اسرائیل میں بارش بھوئی نہیں لکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تین دن تک میدان میں جاتے رہے اللہ سے دعا مانگی جائے تیسرے دن بھوک ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے اس لئے چغل ہو رہا ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یہ توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہو حضرت مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مضمت کیا اگر خود چغلی کروں نہیں بتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیاں ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے وہ نکل جائے اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو سوا ہو جائے دل ہی دل میں توبہ کی مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں میں سچی توبہ کروں ادھر توبہ ہوئی ادھر چھم چھم بارش برستہ گئی تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہو اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں آمد الحسلمین کے لئے اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال لیا جا حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے قابط اللہ کے سامنے پڑا یا مدو یا دے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا ماند وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَقُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ اَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكَ حضور رمائے اس نے جو کھایا ہے وہ مرامت ہے جو پیا ہے جو حرامت ہے جو غزا دی گئے وہ حرامت ہے جو لباس پہنے ہوئے اس کا تانہ بانا حرامت ہے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگی اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاوں کی قبولیت رک جائے گا تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعائت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہد ہو اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے اور بندہ جب الہا اوزاری کے ساتھ اپنے رب کو بکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا جو آیت قریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اے حدیب میرے بندے جب تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا آج اللہ کی توفیق سے اس کی کرم نوازیوں سے یہ جو فہم دین کو شروع ہوا تھا حسب سابق اس سال میں آج اپنے نکتہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اور آج اختتامی دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں آج آپ سب لوگوں کے لئے بسمی میں قلب دعا کرنی ہے اپنے لئے آپ کے لئے اور آپ نے اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی دعا کر یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا اس کے علاوہ فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے مجھے دعا کے لئے بہت سارے لوگوں نے کہا اور یہ ہر شخص کی ضرورت پر آجت ہے ہم کل ہم مرتاجل اللہ اس لئے جب بھی کہیں کوئی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے لگے تو ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے لئے دعا ہو جائے بہت سارے لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر کے دعا ہو نام لے یا نا لے اللہ صدق سنتا ہے لیکن مرحل یہ آرزو یہ قبولیت کی خواہش میں ہوتی ہے اسی آرزو میں ہوتی ہے میں اتنوں لوگوں کے لئے بھی دعا ہو ہوں جنہوں نے مجھے کہا پرچیاں دیں جنہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کے لئے بھی دعا ہو ہوں کہ جو مجھے پیغام کو نہیں دے سکا لیکن اب ان کی آنکھیں مجھے پیغام دے رہی ہیں ان کے دھڑکتے ہوئے دل اپنے لئے دعاوں کی تمنہ کر رہی ہیں جس طرح آپ کے دل دھڑک رہے ہیں یقیناً میرا دل بھی دھڑک رہا ہے اور میں آپ کی آمین کے ساتھ اور آپ کی دعا کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور کو اپنے لئے چاہتا ہوں میں آپ کے لئے دعا گو رہوں گا آپ میرے لئے دعا گو رہیں گے میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی آپ میرے لئے دعا کریں اللہ میرے توبہ قبول فرمائے کہ میں نے ان دس دنوں کے اندر یا اس سے قبل جتنے بھی زندگی بھوڑا ہی ہے شعوراً یہ کوشش کی ہے کہ کوئی جملہ ایسا زبان پر نہ آئے جو شریعت اور دین کی روح کے منافع لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبررہ نہیں ہو سکتا امام شافی نے کتاب لکھی اور پھر اس کو ستر مرتبہ پڑھوائے ہر بار کسی نئی غلطی پر مطلقے ہو تو ستر بھی دفعہ آپ نے اپنے شاگروں کہاں دا ہو چھوڑ تو اسے اسے چھوڑ تو شافی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو یہ حق صرف اندہ کی کتاب قرآن کو نہیں رہا ہے اس لئے ہم جتنا مذہب اتاعت بولیں امکان غلطی کا بہت سزت موجود ہے تو مجھے اگر کسی چیز کا علم ہو تو مجھے کوئی ججک نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کر کے میں اللہ سے معافی مانگو اور جو کہ جو گناہ اعلانیاں اس کے اعلانیاں معافی مانگیں جو بقفی اس کی مقت سے معافی مانگیں اس لئے مجھے آپ کے سامنے کوئی ججک نہیں ہے میرے نزدیک اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے اور یہ مومن کے لئے ہونی چاہئے لیکن اس کے باوجود صحباً اگر مجھ سے یا قصدر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تھی تو میں اس بھئی بزن میں اپنے رب سے توبہ کرتا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور مجھے آئندہ بھی حق بات کرنے کی توفیق نصیقہ